اے جڑی تانو میں تداد اسی ہے نا اکتالی دفعہ انشاءاللہ ایت پبندی کرے آجے بڑا پیدا ہوئے گا ایت القرصی اکتالی دفعہ کسورہ فلکت ناس اکتالی دفعہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کے انہی کنتم من والمین اللہ واللہ ربی لا اشرق بے ہی شیعہ تے اللہما افغن تحب الافوہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعلوم اپنی رحمتنا ہر نظر اباد اشارت ہو بجائے گا میں تو انہوں نے کہا سچی گل دسنا چونکہ میں دوستو حواب دے کار جاننا اپنے رشتے دانا دی نظر لگ جان دیئے بندی روکہ دی اپنی نظر لگ جان دیئے جڑا بندہ خوبصورت ہوئے پیسہ روپیہ ہوئے کارپار ہوئی انہوں نے بڑا صبح شانت رات دے از کار جڑے رنہ ایک غزات ہی طرح لے آ کرو اوز باللہ اسمی العلیم من شیطان الرجیم انہ فی ذالک لذکرہ لمن کان له قل او القى السمع وهو شہید انہ فی ذالک لذکرہ بلا شبا اس بیان میں یادہانی ہے نصیحت ہے بڑی شہدے کی باتیں ہیں لمن کان له قلب یادہانی نصیحت اور خیر کی باتیں اس بیان میں اس کے لیے ہیں جس کے پاس دل ہو او القى السمع وهو شہید اور وہ حاضر ہو کر کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ اس بیان پر غور کرے حمد و سنہ خبریائی بڑائی اغطائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمہ کی سمدی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات و آسفے جو اس قائنات دا خالق مالق اور قابض ہے فآل لما یرید ہے اور علا کل شیئن قدی ہے درود و سلام امام الولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین امام ثقلین امام الشیخین حبیب رب العالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ قل قائنات دے سردار میرے اور توٹے دلان دی رونک اور بہار شہدنا لو زیادہ میٹھے اور غلام دے پھلنا لو زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سلوات اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت شہاب رسول تابعین تبا تابعین شلف شالہین بزرگان دین فقہہ دین آئمہ دین رحمہ ہم اللہ تبارک و تعالی اچمائی اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دنال ایک مرتبہ پھر مسجد آئیشہ اندر تواتے روشن چہریں دی زیارت نصیب ہوئی الحمدللہ دیکھ دیاں ہی دیکھ دیاں اے مسجد ایک بہت بڑی جامع مسجد اور اللہ تعالی دے دین دا محل بن چکے ہیں حضرت حاجی صاحب حفظ اللہ تعالی اور انہ دے بیٹے احباب و رفاقہ کہ جنہ دیاں محبتاں اس مسجد دنال و بستان میں دلوں ہو کہ دعا کر دینا محبتنا من کہنا اللہ تبارک و تعالی سب دیاں محنتاں محبتاں اور خرچ کرنا آنا قبول کر کے کل قیامت والے دن اللہ اپنی جنہ دا ذریعہ بڑھا دیں ایک لمبے سفر تو آمد تو بات بلا شوا میری طبیعت کافی ناسازے لیکن اللہ دی توفیق دنال آج میں جمعہ بڑے ہی سونا پڑھا کیوں سونا پڑھا جملہ پسند آئے تھے پھر سبان اللہ کہا جے طبیعت میری نساز ہے پھر میں اکھ ہے کہ آج میں جمعہ بڑے ہی سونا پڑھا کیوں سونا پڑھا میں نہیں پڑھانا وہ ذات نے پڑھوانا پریشان نہ ہو یا کرو اللہ نے پتر دے دینا ہے کیونکہ ان نے دینا ہے انہیں رزق بھی دے دینا ہے کیونکہ اللہ نے دینا ہے ایک بڑی وڈی آس ہے اور ایک بڑی وڈی امید ہے اے نو توڑے آجے نا جو دوں سارے کمی مومن بندے دے رابنے کرنے نے توجہ مرور جڑے میں شروع دے آیت بڑی ہے نا او دا ترجمہ میں توانو دا سے ہے کہ اس بیان اندر بڑی یاد دہانی ہے بڑا خیر و خوشی دا ساز و سمان ہے او دے لے نہیں جڑا ٹوہلا کے غافل بیٹا ہے تے جید یہاں آونیاں جانی ختم نہیں ہو رہی ہیں اے او دے واسطے خیر دا خزان ہے جید کل دل بھی ہے تے او بالکل کن لگا کے جتے بھی بیٹھا ہے ہمہ تن گوش بیٹھا ہے اپنیاں فکریں اتارو یار پریشانیاں اتارو 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 پتا ہے حافظ ابن قیم رحمت اللہ اللہ نے اپنی ایک کتاب چلے ہے شیطان او دوں نچ دے ٹاپ دے شیطان او دوں بڑا چاہ چڑ دے جنہوں اللہ دا مومن بندہ غمگین ہندہ دے دکھی ہندہ او جنہوں ٹیریٹا آکے میوس ہو کے بیٹھان دے نا او دوں شیطان بڑییاں تاڑیاں مار دے تے بڑییاں کچھا مار دے تو میرے پیارے بھائیو جدو سارے معاملے ربنے کرنے نے تے پھر ایک مومن پریشان نہیں ہونا چاہیدہ پھر ایک دعا کر دےو اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑا آئیدہ سننا سنانا بیٹھنا قبول کر کے اللہ باں جنتان دا ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ دا بہت زیادہ شکر ادا کریا کرو شکر گزار بندے اللہ باں انہوں بڑے پسند نے میں سعودی عربیہ اندر ایک بڑی خاص مجلس دے اندر بیٹھا سا تو میں نو میرے ایک ساتھی نے واقعہ سنایا میں توانویں سنا دے انہوں نے خیر شہزادے دا نام ہی منو دسے ہیں لیکن میں ذکر نہیں کر دا انہوں نے کہا شیخ صاحب ریاض دے اندر ایک شہزادہ ہے کہ جے دے کل بلا مبال کا بلا مبال کا اربان دے اندر ڈالر نے اور دنیا دے چند مالدار لوگاں دے اندر ادا نام ہے آج تو کافی سال پہلے نا ادا جوان بیٹا لندن پڑ نواز دے گیا کار ڈرائی پیا کردہ سی تے تیز رفتاری دی وجہ تو ادا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آج کموں بیش وی سالوں گینے کہ ادا جوان بیٹا قومے دی حالت اندر ہے شکر ادا کرے آ کروے پوڑینا چڑھ کے اتے آگئے ہو کتھوں ٹرے ہو پہنچے ہو ہن جمعہ سنو گے بچیاں جو ٹر جاؤ گے اے رابطہ کوئی چھوٹا فضل ہے کئی سالوں پھر بچہ آسپیٹل اندر رہے ہیں آج گالوں نے اپنے محل دی اندر انہوں منتقل کر دیتا ہے تے کان کھولے ہو چوی کھنٹے اس بندے تے چار ڈاکٹر ہما وقت حاضر سروس رہی دی امریکہ تو انہیں ڈاکٹر مگو آئے نہیں تے ناؤ وند ہے تے ناؤ بول دے تے ناؤ ہل دے انہیں اٹھارہ سالہ چونے ایک وری نا ایدر بکیو انڈ کر کے اپنی انگڑی ہلائی سی تے او دے پیونے او دی انگڑی ہلان دی خوشی اندر پورے شائی خاندان اندر بکرے تے اونڈ زبا کر دیتے ساں پھر ایک دفعہ انہیں اٹھارہ ویہاں سالہ جب مارا جیا میرے لبے کیوں اینڈ کر کے سیرہ لائے ہاں سے میرے بیارے بزرگو میرے بھائیو اے دنیا دارل ابتیانے دارل ابتلائے وعدہ کاٹا ہونے ہیں غمی خوشی ہونی ہے پر شکر گزاری وڑی را نہ چھڑیا کرو تو اندروں نکلے زبان تاڑی سرو بولے تاڑا آنگاں گا بولے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین جنیاں بھی ازمیشاں تے تکلیفاں دیا چکیاں چونا اداسیاں چونا تے اندر تاڑا بول بول کے کہوے یا اللہ جنیاں تو میرے تے میربانیاں کیتی گا نہیں انیاں تو میربانیاں کسے تے کیتی گا ہی نہیں میں کل ریاض اندر بیٹھا سا ایک دوست نے مینو دسیا اے نشاتا بات ادا بیٹا موجود جے انہیں کہے شاید صاحب اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے آج پندرہ سال ہو گئے نے کہ بیٹا جسمانی طور اس قدر زیادہ محضور ہے کہ نہ ہو چل سکتا ہے نہ ہو بے سکتا ہے نہ ہو بوڑ سکتا ہے تو انہوں کوئی بھی درد ہوئے پوکھ ہوئے تکلیف ہوئے وہ اپنی تکلیف روکے تھے بیان کر سکتا ہے لیکن وہ اپنی تکلیف زبان تو بیان نہیں کر سکتا اے نشاتا بات دعا کرو اللہ اس پتروں سے اتا کرے تو میرے بیارے بھائیوں اللہ نے شکر گزار بندے بڑے پسند لیں جڑے اللہ تے رجے ہونا اللہ دیموں عبتان تے اللہ پاک دی رضا آتے اب میرا آج دا واقع ہے تو انہوں نے بتا ہے کہ سرگودہ روڑتے مسلم ٹون تھری اندر میری رہش ہے اور وہ دے نالی تیوار ساڑی سنجھ یہ غلشن مدینہ غلشن مدینہ اجڑی رات گزری یہ غالباً شہد صبح صبح وہ ایک بندے نے اپنے کاردے اندر پریشان ہو کے نشکری کر کے غالباً اپنی ہیں چار بچیاں انہوں نے بھی فیر مار دیتا ہے اور بچے دا نام موسیٰ بچے نے بھی فیر مار دیتا ہے بیوی نے بھی فیر مار دیتا ہے تے آخرتے خود بھی انہیں فیر مار کے خود گشی کر رہی وہ پورا روڑ افسران دے نال پولیس دے نال پر ہے میرے پیارے پائیوں شیطان بندے نونا ہانکے اتھے لیا جاندہ ہے کہ پھر آ نتیجہ نکل داری شکر گزار بندے بنو رجے رجے اپنے رابطے رو شاید میں طبیعتی نسازی دو جاتو کو خاص موضوع تے بیان نہ کرا لیکن الحمدللہ میں کمو بیش سوا مہینہ چونکہ بیت اللہ دے پڑوس اندر گزارے ہیں اور پھر تو آنو پتا ہے کہ رمضان المبارک اندر ہو تھے بہارہ ہی اللہ گندیاں نے تو میں جو بہارہ ویکھیاں نے میری جو فیلنگ ہے میرے جو جذبات نے میرے جو احساسات نے چونکہ آئیسہ بھی گیا سن حضرت بھی گیا سن کئی اور چہرے بھی گیا سن ایک دعا کرنا سینے ٹھنڈ پائے ہو اللہ تو آنو ہی آخری عشرہ مکہ نصیب فرمائے اللہ تو آنو ہی آبڑی رحمت دے نال اور کھڑنا کنے میں پھر اٹھلی آمین کیا ہوں جنہوں میں کہا نا اللہ تو آنو آخری عشرہ مدینے لہرے مکہ کئی سوچے لگ میں نے پاسپورٹ دے بڑھے آنی او دوں دے پیکج بڑا مہنگا ہوندہ ہے اور پیکج جنہیں مہنگی ہو جانے ہو عیشہ چونالے ہو مکہ بندے نوں کون کھڑ دے اور سینے ٹھنڈ پا دے ہو مدینے بندے نوں کون کھڑ دے بڑے بڑے پاری عرب پتی تو اٹھے فیصلہ با جے رول دے پھر دے پائن پائن سال ہو گئے یہ حاجنی جے بدبختہ نے کیتا کوئی رابطے مانویں کرے آ کرو چیڑا بندہ ایڈا سونا رب من کے بھی مرو مرو کردہ پھر دے نا او دیکھتے خانے خرابی کوئی معاملہ الٹو گیا ہے لو میں دعا کرنا سونی جی دلوں ہو گیا آمین کو پا ہمیں اچینہ کوئی ہو اللہ تو انو آخری عشرانہ بیعت اللہ جنسیب فرمائے بارہی بکریہ نے اللہ تو انو آخری عشرانہ مدینے جنسیب فرمائے تو میں او جڑا مجموع تھے ویک کی آیا نا تو میں جو عودوں میں سوچنا ساتھ ہون میں سوچنا آئیدہ جمعہ انشاءاللہ میں پڑھانا ہے حرمین شریفین کی چند باتیں چند یادیں اور آخر تھے میں بڑے خاص چند وظیفے بھی بیان کرنے او جڑی میں شروع دیاد پڑھی ہے نا کہ آج دا بیان ایک بہت بڑا خیردہ خزانہ ہے یہ ٹوپتے بھی سنن دے رہے آجے انہی میرا توجہ مرواں رکھو ایک اورنا میں دعا کرا اللہ تبارک و تعالی توانو اپنے فضلنا مالا مالو فرمائے جت ہوا آئے اللہ پاک تانو ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کرے اللہ پاک تانو تنہائی دیا لزتا تے تنہائی دیا عبادتان دے نشی اتا کر کے اللہ تانو کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصی فرمائے لو جی انہی پہلی گل سنے ہیں جہ جڑی میں ہوتے بیکھی ہے تو انہی شیئر کر لگا بیت اللہ دے اندر جڑی کپیسٹی ہے نا یعنی جنہیں بندے بیت اللہ جو بیہ ساکتے ہیں ٹوٹل وہ یوٹیوب بھی تجھ سرچ کر کے دیکھے ہو وہ کم مز کم وی پنجی لکھ نے جڑے بیت اللہ دے اندر بندے بیٹھے نا ساریاں سٹوریاں تے خبے سجے سینج او کموں بیش پنجی لکھ نے تے انج مصولہ والوی ڈیڑھ کلومیٹر راش ہوئے تے جرول والوی ہوئے تے جیادل ہوئے تے منیمم علالعقل ایس دفعہ ماشاءاللہ انتیسویں رات ستائیسویں رات کم مز کم بیت اللہ دے خبے سجے تے بیت اللہ دے اندر کم مز کم ماشاءاللہ سٹھ لکھ بندہ سی اگرے پھر یہ اللہ تو اڈا نامی ہونا جا پا دے اوے پہ جڑا جے دلوں آمین کیوں اللہ اپنی رامتنا تو اڈا نام پا دے تے آئی صاحب نے چونکہ عید مدینہ کی تھی یہ مدینہ دی جیڑی مسجدی کپیسٹی ہے نا وہ منیمم چھے لکھ ہے صرف مسجد مسجد تے ایدر ملک فادل ترجو ایدر مسجد بلال ترجو بابو سلام علٹر جو ایدر بکی علی سیٹر جو تے ہیں جو پورے ہوتل بھی اللہ دے بندے آنے تے رابطے پرونے آنے کیرے اوڑ تے کم مز کم اتھے تداد وان دیجے تی لکھ ساٹھ ہوتے تھی کنے کم و بیش یعنی ایک کروڑ دی آدھری ماشاءاللہ اتھے ہوئی یہ اللہ سب دی آدھری قبول فرمائے اچھا میں بتا کی بھی سوئی دا ہاں تے پھر داڑا ایمان تازہ ہونا ہے میں بھیا سوئی دا سا یار جی اللہ تبارک و تعالی ایک منٹ واسطے حضرت بلال نو زندہ کرے تے جتے سہراتے میرے بلال نو لٹایا جاندہ سی اج مکے دیاں بہاراں میرا بلال ایک منٹ لی ریکھ لیا تے سیصلہ وادیوں سیدنا بلال نو کنہ چاہا چلے یہ برکتہ بہاراں اگر دو کنہ لی اللہ تبارک و تعالی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالی انہوں نے بخواہ دوے تھا ہی تھی اللہ پاک نے فرمایا نا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم و رضو عنہ وَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِ دِي نَفِي هَا عَبَدَا زَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ خوشش یہ کرے یا کرو انہوں نے پیغام پتا کی دین ہے جی تھے دین دا کام ہوئے نا تے پہلے بندیاں چاپنا نال خوایا کرو آج وہ لو کنیاں رونکانے تھے جڑے پہلے سن نا زنیرہ سمیہ بلال سحیب امار وہ کنے خوش نصیب نے انہوں کنہ عجر ملدہ انہیں تے کاپی دا دوسرا رخ وَبِلْعَقْس اینٹی تے میں نا ہاں مالکہ جی کہ دو کمنٹ لی تو ابو جال نو زندہ کرے تے وہ بدبختہ جو ویکھے کے جی تھے میں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے گدرییاں اجڑیاں اونڈیاں سٹواندہ ہوں دا ساں آج اس نبی نو تے او دے یارانو اللہ نے کنہ شان دیتا ہے جی ایک کمنٹ ابو جال وحلے دے دسو دے کنیوری گش کھا کے مرے قدیز زندگی چی دین دی بیٹا مخالفت نہیں کرنی جتے مسجد بنے مسجد کلین پیٹ دیواری آجائے پہلے ہی سا پاؤ سولر لگن دیواری آجائے پہلے ہی سا پاؤ پہلے ہی سا پاؤ پہمیں آنا پاؤ دسوہج ابو لاب زندہ ہو جیدے کنیوری گش کھا کے مرے کہ ایس مکہ جیسی کی کر دے رہے ہیں یریدون لیتفعو نور اللہ بی افواہہم واللہم تم نورہی ولو کرہا الكافرون ہو اللہ دی ارسل رسولہو بلہ داو دین الحق لیو دہرہو علد دین کل لہی ولو کرہا المشرکون ابو جال انہیں بڑیاں پھوکاں ماریاں کے دین دا دیوہ بج جائے سینے تھنڈ پانی ہیں تے جیڑے دیوے نو ربنا بجاوے اچھی بولو مخالفہ دیاں پھوکاں نو بجا سکتیاں ہائیسا مدینے چلیئے میں نا مدینے دی رونک رہ کے نا میں نا ہم مالکہ جے دو کمنٹ آستے دو عبداللہ بن عبی منافق نو زندہ کریں تے منافق بیکھے مدینے دیاں رونکہ اللہ تعالی مدینے دیاں بارہ نصیب رمائے ہائیسا بابا جی نا باغانچ نہیں سن جاندے اندے پارکاں پورکاں انہیں ہن جاندے اندے دے بابا جی نے کسے نے آکھاں بابا جی پارکاں جو کیوں نہیں جاندے تے ہونا بتا کی کیا میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنے باغ بہارانوں میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنے باغ بہارانوں جاد نظر کرم دی رب کی تی اُڈڑتا ہے بادِ بازارانوں پھر روزے تے جا کے درود پڑاں جملہ پسند آئے دے محبت نہ پھر زبان اللہ کے آجے مدینے دی کی کرنے باغ بہارانوں جاد نظر کرم دی رب کی تی اُڈڑتا ہے بادِ بازارانوں پھر روزے تے جا میں درود پڑاں شفا مل جائے دل بیمارانوں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا ذِكْرَا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُنْ اَوْ عَلْقَسَمَ وَا هُوَا شَهِيدَ بختیں جڑے انہوں بھی گلہ کر دینے تے سیاباتیں بھی اتراز کر دینے ایک بچہ میں انہوں رستے جی کہہ رہے ہیں جی فلان بندہ جی اوہ بڑی گفتگو کر دینے جی بڑی گاں دلیلہ دیندہ ہے بڑی گاں دلیلہ دیندہ ہے میں کہا پتر یاد رکھ جس بندے دے موچ اور صحابہ دی عزت دے بارے کوئی بھو آوے نا اوہ بدبخت بندہ حق تے نہیں ہو سکتا دعا کرو اللہ پاک سانو مکہ مدینے دی تے سیاباتی ہو بنصیف فرمائے اچھا حضرات دوسری گل جیتے میں بڑا غور کر دا رہے ہیں کہ یا الہ العالمین کم از کم حرمین شریف ہیں اس وقت کروڑ دے قریب بندہ ہے اوہ کروڑ تدا تھوڑی کہتے محس ہوئی نا ہاں یا اللہ فلسطین اندر کم از کم ایک لکھ نہ لو زیادہ مسلمان شہید ہو گئے ہیں جڑی ہے پہنتی چالی ہزار دی تدا دے نا یہ کچھ بھی نہیں یہ اوہ جڑی اکاؤنٹ ہوئی ہے پہنتی چالی لکھ نہ لو زیادہ انہ نے بچے شہید کیتے ماما شہید کیتے ہیں بڑے شہید کیتے کمزور شہید کیتے اچھا میں ناڑے مجمع میندہ ساتھ نالے میں غور کر دا سا اللہ سونے یہ تھے بڑے بڑے لیڈر بھی آئے ہیں بڑے بڑے حکمران بھی آئے ہیں بڑے بڑے لوگ بھی آئے ہیں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں یا اللہ فلسطین دے معاملے اندر بے باسسن کے بے حیثسن لیکن آج میں تو آنوے گال دا سنی ہیں اندر لی گال لے کامز کم تو آنو پتا ہونا چاہید ہے آج جڑی یہ کانفرنس آؤں دیگا نہیں نا قومی فلسطین کانفرنس فلانی کانفرنس جس بات نے کہ کانفرنسہ کر کے نا اے فلسطین الازہاری یا کہ جہتی کر دینے میں دعا کرنا آمین کوئے آجے اللہ انہوں نے ہور توفیق دوے لیکن گیم کو جو ہو رہے میرے حال دیکھو بیٹا گیم میں تینوں سمجھانا کی ہوئی اصل دی اندر پرابلم میں ہوئی ہے تو اسی میں نے بول کے دسنا پہلے میں تو آڑی رائے لائے نہیں ہیں کہ اسرائیل دے نال فلسطین ہے اسرائیل نے سارے بارڈر تقریبا مسلمانہ دے لگ دینے سوریہ لبنانے مصرے یا مطلب جولڈنے اردنے بغیرہ بغیرہ تو اسی سمجھ دیو کہ چھپن ستاون مسلمانہ دے ممالکوں اور انہوں نے ترکی جیسے پاکستان جیسے اور قطر جیسے مالدار اور خزانیاں دے مالک مسلمانوں تے سارے اندہ اکا ہوئے اور انہوں نے دلانچی مان ہوئے تو اسی سمجھ دیو کہ اسرائیل اس طرح سرکش کو اڑیاں دی ترہا ساڑے بچیاں نوں شہید کر سکتا ہے اصل اندر پرابلہ میں ہوئی یہ امریکہ نے اندر خاتے مسلمانہ چونکہ سے بدبخت نوں خرید دیا ہے تو انہوں غدار بنایا ہے اے امت مسلمان جے کو بہت بڑا کوئی منافق جے امت مسلمان جے کو بہت بڑا کوئی غدار جے جنہیں امریکہ نہ سعودہ کر کے سارا کچھ اپنی نگرانیج کروایا ہے اے منو اندیشہ جے اے منو خدشہ جے اے میرا تجزیہ جے کیونکہ جنہوں اپنے ہاں چون منافق اٹھ پاوے نا اپنے ہاں چون کوئی خطار اٹھ پاوے نا اپنے ہاں چون اگر کوئی اس طرح دا نمک خران اٹھ پاوے پھر شیر بھی جیڑے نا مدانہ دی اندر کتیاں گڑوں شکست کھا جاندے نے اور یہ انہیں جنہیں حرکت کیتی ہے نا بہت بڑا انہیں امت مسلمہ تے ظلم کیتا ہے بڑا بڑا امت مسلمہ دا مجرم ہے ورنہ میری نہیں عقل مندی کہ سارے مسلمان دا اے کاوے ہیں تو چند ٹوٹ کو اسرائیلیے پورا غزہ تباہ کر کے رکھ دیں دیکھ میں بدعا کرنی ہے پا میں آمین کبھو نہ گو یا اللہ جنہیں غداری کیتی ہے نا اللہ انہوں ننگیاں کر کے بردہ نشان بنا دے تے جڑے مخلص میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اخلاص اندر برکتہ فرما دے تے اچھی بولو دشمنہ تے غلبہ کون دیندہ ہے نہیں بولے غلبہ کون دیندہ ہے اللہ تعالیٰ آئیشہ مسجد دی عواز ہے ساڑے دل دی صدا ہے اللہ ایک غدار نہیں درچنوں غدار اٹھ جانے تریخ پڑھ کے بیکھو مسلمانہ دی جدو کنٹ لگیئے نا چند غداران دی وجہ تو لگیئے سمیر فروشان دی وجہ تو لگیئے میں نامینیٹ نہیں کرنا چاہتا نہ حالات اجازت دیندہ نے لیکن ہزارہ کا دار نہیں اٹھ پینڈ ملکہ بولو فتح کون دیندہ ہے اللہ فلسطینیان فتح تا فرما وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنِ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللہ فرما دینے ایمان دی غیرت تے ایمان تے یقین دے خزانے لے کے مدان اندر تسی اتراؤ غلبے تے فتح تے سارے دروازے میں کھول دیا کہیاں نے اپنیاں سلطتان بچان واسطے بچیاں دین آلِ ظلم کروایا ہے باہر صورت اللہ نے ننگیاں کر دینے دعا کرو اللہ فلسطینیان دی مدد فرمائے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا ذِكْرَا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَسَّمَا وَهُوَ شَهِيدٌ حضراتِ عزیوکار جیڑا میں پیغام دینا چانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ نو بڑا شان آتا فرمایا ہے مسجد نبی نو اللہ پاک نے بڑا مقام آتا فرمایا ہے کنے خوش نصیب و نبی دیار نے جنہ نے انہ دیاں نیاں دے اندر خون دیتا ہے حضراتِ عزیوکار میں دوسری گالری کر چکیاں تیسری کریئے تھے پھر انشاءاللہ اللہ دے کلو خیر منگئے جنہوں ستائیس میرات انہتیس میرات جمعت الویدہ حافظ عبد الرحمن ستائیس حافظ اللہ تیس میرات دی دعا کروا رحسان یہ دو حضرتِ ستائیس حافظ اللہ آخری جمعہ پڑا رحسان تے میں نہ پتا کی بھی آس ہوئی دہاں توجہ کرے ہو یا الہ حلال امین تُو اس قرآن دی وجہ تو کسے بندے نو انہیمی شان دینا ہے کہ پوری امت دی کیادت بیا کر دے یا عبد الرحمن سدیس میں انہیزہ علاقے چکے ہیں پروگرام کر کے آئے ہیں دروس دے کے آئے ہیں بلکو لہویں نا ٹھٹھیری کٹیا تے اج بہلو حضرتِ عبد الرحمن السدیس حافظ اللہ اللہ نے قرآن دی وجہ تو انہیم شان دیتا ہے کہ ماں شاہ اللہ سٹھ لکھ بنگ دے دی یہ محمد کرا رہے ہیں پتہ نہیں میں زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا میرے لوے بچیا اپنے بچیاں نو دین بڑھا پتہ نہیں تھی کڑا کڑا پو ترسو دیس بڑھ جانے میں دیکھے ہیں بڑے بڑے یتی مڑے جنہ نو چاچے تائے کوڑ بڑھا بھی تو ان سمیں دے سان آج اللہ رب رحمان نے دین دی وجہ تو انہ نو پورے خاندان دے غلبات آ فرما دیتا ہے اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ شان مل دے قرآن دی وجہ تو شان مل دے دین دی وجہ تو اپنیاں بچیاں نو دین پڑھاؤ اور گل سنو بزرگو منیمم تو آڈے ہر بچیاں نو قرآن پاک دا ترجمہ آنا چاہی دے میٹا آواز کو سادہ کھا ہر بچیاں نو قرآن پاک دا ترجمہ آنا چاہی دے حضرت صاحب اگر تو آڈے بچیاں نو قرآن پاک دا ترجمہ آنا چاہی دے اے بہت بڑی کمزوری ہے پہلی دکھا لے بچیاں نو مدرسیاں جو داخل کراؤ اے در ویک ہو مدرسیاں دی مخالفت نہ کرو اے ٹوٹے پجے جے ہو جے بھی مدرسے نے نا منے ہیں تیرے سٹیٹس دے مطابق نہیں اے مدرسے پھر بھی اللہ دی رحمت نے اے تو دین دے امام پیدا ہوں دے نے سدیس پیدا ہوں دے نے اے تو عبدالمنہ نور پوری پیدا ہوں دے نے مدرسے ذمہ درانو ملکیوں نہ دے اصلاح کرو نہ دے دستو بازو بنو اپنے بچے پانجے پتیجے مدرس اندر داخل کراؤ ویکھو قرآن دی وجہ تو شان اور کم مز کم اپنے بچیاں نو ترجمہ پڑھاؤ اور جنہ نو اللہ پاک نے بیٹیاں دیتیاں نے نا بیٹیاں والے ہو میرا ترلا سمجھ لو لوگ بیٹیاں والے ترجمہ نہیں کر دے اپنیاں بیٹیاں نو اچھا قرآن پاک دا کاری بناؤ ہر بیٹی کاریاں ہوئے یار بے لی پول جان دے نے میرا جملہ پسند آیا نا تتیان کرے ہو یار بے لی انہیں پول جانا ہے کوئی اہو جیہ کام کر لو کہ کبر رٹو جو تو پیچھو کر آیا ہوں گا رہا ہوئے کئی پلازے بنا آ جان دے نے نا کہ چلو بڑے ہو جان گے تھے کرایا بھولو کرایا اپنے ہتھی اپنیاں بچیاں نو دین دے کے جاؤ اپنے ہتھی اپنے بچیاں نو دین دے کے جاؤ اور میں ایسا حوالے نالے کا آخر ریکویسٹ کرنی ہے بالخصوص جامعہ سلفیہ دے اندر دارو قرآن دے اندر تعلیمات اسلامیہ دے اندر مسجد اشاہ جوی شعبہ افض جاری ہے جتے بھی بچے دین پڑھ دے نے بیٹا ادھر دے اینا جڑے یتیم بچے نے اینا جڑے پڑھ نہیں سکتے بیٹا اینا دے خرچہ دے آ کر اینا دے کرانی کفالت کرے آ کر ہم ایک واقعہ پڑھے ہیں کبرستان دے نالی کار سیدھے ایک بچے دانا باپ فوت ہو گیا تے افیس لے کے نہیں گیا جنہوں اگلے دن گیا نا بغیر افیس تو تے بچہ سی مسؤوم گیا نو دا سال دا سی اور ٹیچر کہنے لگا پتر کل افیس لے کے آئی نہیں تے اپنے ابو نو نال لے کے او بچہ کبرستان دے ٹور گیا اپنے ابو دی کبر رو جا کے جب ہی پا کرنے لگا ابو جی آؤ کار چلی گئے کل میں تو انہوں اپنے نال سکول لے کے جانے او تھے کھڑا ایک بندہ کبر تھے پھول پا رہا سی فون کا رہا سی چادر پہ انہیں نال آکھے نہیں کوئی پھول نہ کھل نہیں کوئی چادر نہ کھل نہیں پھول میں نو مل گئے نے انہیں بچے نو بازو تو پکڑے کار لے کے گیا سارے اخراجات برداشت کی تے تو میرے پیارے بھائیوں جڑی میں تیس ری کال تو انہوں سمجھانی چاہنا اے جڑے معاقلی صاحب نے بھی کسے ماندے بیٹے نے صدی صاحب بھی ماندے بیٹے نے شریم صاحب بھی ماندے بیٹے نے اس لڑی چاپنے پتر مپرو حافظ قرآن بناو عالم قرآن بناو تو چونکہ میں اللہ پوری دنیا تے موو کرنا یقین کرے آجے افریقہ امریکہ یورپ دائیں بائیں میں جو حالات میں کھنڈنا تاڑے کے خلاصہ رکھ دینا ساڑے بعد والدین نے پتا کی سمجھے ایسی یا ساڑے بعد حکمران ذمہ داراں پتا کی سمجھے تانوں پورے جمعے چاہے کہ جملہ پسند آجائے تے تو آڑی زندگی دے سو جمعے اکباسے دے ایک جملہ اکباسے ساڑے بعد والدین نے ذمہ داراں سمجھے ہی کوئی گال نہیں بچے ساڑیاں نا بکریاں نے تے کوئی نہیں کلے نا بچے رین گئے لیکن یورپ نے اے ہو جا زہریلا دانا پایا جے تاڑیاں اولادانوں اللہ دی قسمے میں دیکھ رہے ہیں کہ جوان بچیاں تھے بچیاں نوں سہاشیدہ دانا پا کے نظالمانے سرکش کوڑے بنا دیتا ہے تو آڑے بچے تو آڑے ہتھوں نکر رہے جے شرم و حیاء جے جنازے اٹھ رہے جے اپنیاں شادیاں چیک کرو بچیاں دیاں تنہائیاں چیک کرو انہوں نے موبیلہ دے ٹھتی ٹھتی لاک چیک کرو جہ جوان بچی نوں نیٹ والا موبائل سم لے کے دیتی ہو راک چیک کر حضیٰ سمجھے جیے بکریاں نکلے نا بچیاں رہن گئی ہیں لیکن ایس ٹیم حالات بڑے خطرناک جے مسیطر بنانا اپنے بچیاں نوں میرا اس دن کلیجہ پھٹ گیا کہ ایک حضرت صاحب بطا کی کہن لگے آن دنے میں جس ساری زندگی مسیطر دیتی ہے کہ میں اپنے بچیاں نوں مسیطر نہیں بنانا میں اپنے بچیاں نوں پروفیسر بنانا اے حالت آگئی ہے کہ دین والے نہیں سمجھ دیرے کہ مسیطر ہونا وہ بڑی عزت خلاف ہے اے میں اس مسیطر ہوں تو وزارتہ قربان کر دیا سچی ہے مسیطر بناؤ اپنے بچے جنہ میں رغو رشیم در اخلاص ہووے اللہ دی محبت ہووے اللہ دا پیار ہووے لو دعا محبت نامین کیوں اللہ ساڑے بچیاں نوں قابدہ امام بنا آمین ادھے آمین نہیں کہی اے کنے بنانا ہے اے تھوکالے شروع کی تھی یہ اے قابدہ امام کنے بنانا ہے اللہ ساڑے بچیاں نوں قابدہ امام بنا اللہ مکہ دا امام بنا سارے نہیں بولے اللہ مسنوی دا امام بنا اللہ مدینے دا امام بنا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ عَالِمًا کَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْا الْقَسَّمَ اَوْا الْقَسَّمَا وَهُوَ شَهِيد حضراتِ زیوکار عبرت والیاں گللن نصیت والیاں گللن ایمان فروض گللن آئیے جڑی میں چوتھی بات بیان کرنی جانا رمضان مبارک دے آخری خطبہ جمعہ دل مبارکہ دے اندر جو میں بیت اللہ دے اندر بکھے ہیں ہر امین کی یادیں ہر امین کی باتیں ہر امین دے تذکر جاری نے چوتھے نمبر دیکھ میں بڑا دل خراش معاملہ بھی بکھے ہیں کلیجہ پھٹ دا جی دل خون دے آنسو رو دا جی او دو ہی میرا دل کی تا جی میں پاکستان گیا دے ممبر دیکھ لو کہ اے اسلام میں لازمی کرنی ہے اپنے ویرہ پرہوانہ گل میں لازمی کرنی ہے لکھا روپیا لا کے عمرہ کر دے جے لکھا روپیا لا کے بیت اللہ دا حد کر دے جے حدیثہ میں کئی ایک نہیں کئی نوجوانہ دے کئی سیانیاں بندیاں نو دیکھے ہیں کہ عبد الرحمن السودے صحف اللہ اللہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمارا ہے نے اور اے بندہ درانے خطبہ موبائل لے کے اپنی سیلفی بنا رہے ہیں کہ اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں ملتزم اللہ پاک دے سب نالوں بڑی جگہ ملتزم کے جتے جا کے بندہ چمڑ دا ہے اندروں بھی رون دا ہے باروں بھی رون دا ہے رنگٹے کھڑے ہو جاندے ہیں میں نوجوانوں نے دیکھیا اللہ جاندہ انہوں نے ملتزم لومینہ ویڈیو ہاؤس بنا دیتا ہے اور ایسے ایسے بشرم لوگ نے کہ جوان بیویاں آن لائل اموں میں گئی جہ تو ویڈیو کالوں دی اور جوان بیویاں اموں دے صاف نظر آ رہی ہیں اتواف ہو رہے ہیں بیت اللہ میں کوئی فتحہ نہیں لگانتا میں صرف ایک دردے دل لے کے کھڑا نہیں میرا بیٹا اللہ پاک توفیق دوے نا سیلفیاں تو بچنے ہیں انہیں چیزیں تو ہاں اگر کوئی تکے چھائینا عقیدت نہ کہتے بار کھڑے ہو اندر کھڑے ہو تو اٹھے روک دیا ہمیں کوئی نہیں روک دا دے کوئی بنا حال اندہ ہے چلو ایک علاق گال لے یہ بالکل ایک آئینے دی ترہا ہے جواز علاق لیکنے دا یہ مطلب نہیں کہ دورانے خطبہ توسی سیلفیاں بڑھاؤ دورانے نماف توسی سیلفیاں بڑھاؤ دورانے توسی سیلفیاں بڑھاؤ اور استغفراللہ علیہ عزباللہ ایسی ایسی دنیا دیا باتاں کہ یہ حباب بیت اللہ جب آئے کے گھر دے در لگ دے کہ اللہ تبارک و تعالی عجری ضائع نہ کر دے اللہ پاک سانو حرم پاک دی حرمدہ خیال رکھن دی اللہ پاک توفیق اتا فرما اللہ تعالی بیت اللہ دی حرمدہ خیال کرن دی توفیق اتا فرما مصر نبی دی حرمدہ خیال رکھن دی توفیق اتا فرما اینا سیلفیاں دو بچوں تصویران دو بچوں اگل میں اس لی بھی کر رہے ہیں مانشاءاللہ کئی حاجتیں جانا لیں بھی خوش نصیب تو شریف فرما ہوں گے ویسے آج تین مہی تین تے ساتھ چلو تین تے چھ نونوں پہلی فیلیڈ جا رہی اللہ ساڑا بھی رہا پا دے تو جی میں تھک گیاں ہوں میں سمجھا ہوں کھڑنا کے نئے میں پھر آپ نے کیوں نہیں کہے دے اصلا تو اندروں ڈرے ہو گئے اور نہیں وہ ہر شہد قادر کے دیر اللہ باقی ساتھ اپنی رحمتنا بیعت اللہ دے اس دفعہ اللہ اپنی رحمتنا حاج نصیب فرما دے اللہ جنہ کوئل اسواب نہیں اللہ اپنی رحمتنا اسواب پیدا فرما دے لباس کبروالا یزیں پا کے جاوانگے لباس کبروالا یزیں پا کے جاوانگے ساری دنیا دے فکر موکھا کے جاوانگے ختم کر کے جاوانگے اپنی سج دجنو ربا سانو ہی بولالا یزیں جانہ جنو تیرے دار جے آہور کوئی نہیں دار سوڑیا تیرے دار جے آہور کوئی نہیں دار سوڑیا دے ہم دی توفیق ساڈی شا رغنو ربا سانو ہی بولالا یزیں جانہ جنو ساڈیاں دعاوانو کوبول منظور کر لے ساڈیاں نکیاں کوبول منظور کر لے کریں رحمتی نظر نوکھیں ساڈے چجنو ربا سانو ہی بولالا یزیں جانہ جنو جہاز ویچ بیکے جہ دو مکے جاوانگے بھیت اللہ دے دوالے راج چکر لاوانگے گل پا کے احرام لا کے اپنی پاگنو ربا سانو ہی بولالا یزیں جانہ جنو اللہ حاجدی توفیق اطاف فرما دے جڑے ساتھی آئیتے جا رہے ہیں بڑے ہڑے ہڑے ہو کے جاؤ زدان چھٹ کے جاؤ مافیاں منگ کے جاؤ تے ماف عدیب نہیں بولے مافیاں منگ کے جاؤ تے ماف صاف روشن سینے لے کے جاؤ پھر میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی جنہ نے کوشن جاری رکھی اللہ اپنی رحمت دے اللہ نے جان دی توفیق اطاف فرما آخری گل سنو پھر انشاءاللہ اللہ بھاگ دی توفیق دے اللہ میں نماز کری گرا انہاں فی ذالکہ لذکرہ لمن کانا لہو قلب او الکسماوہ شہید آج دے خطبہ جماعت المبارکہ دے اندر بڑیاں معرفت دیا باتاں بڑیاں علمی باتاں تربیتی باتاں روحنی باتاں آخر دیا یہ میں جاند وزیفے بیان کرنے جانا او دی وجہے میں بڑے بڑے پریشان لوگانوے کے ہیں بڑے بڑے دکھی لوگانوے کے ہیں حضراتے زیوکار اللہ دے فضل جڑیاں میں پانچ چیزیں بیان کرنا پھلے بھن لو سب نہ لو پہلا سو آیت القرشی آیت القرشی دوسرے نمبر دے آخری محوظہ تین تیسرے نمبر دے آیت کریمہ چوتھے نمبر دے اللہو اللہو ربی لا شرک بہی تے پنجبے نمبر دے اے جڑیاں پانچے چیزیں ہیں نا جنانو دے نظرے بات ہے بھی چونکہ جمعہ یوٹیوب دے جانا ہے ہزارہ لوگانے سننا ہے توجہو نا گلہ سنے آجے میری جنہ دی کوئی بندش ہے نظرے بات دے جاتوے شدید قصرے انہاں پتا کی کرنا ہے سورة الفاتحہ آیت القرشی معوزہ تین یعنی کولو زبی رب الفلک تے کولو زبی رب انہوں انہیں معوزہ تین سارے ملکے بولو اے جمعہ دا ماہول کلاس والا بڑھاؤ فلک تے ناسوں کی انہیں معوزہ تین لما نے پناہ دینے والی صورتیں ایت القرشی معوزہ تین اور تیسے نمبر تے لا الہ الا انت سبحانہ کینی کنتو چوتھے نمبر تے اللہ اللہ ربی لا اوشرک بہی ایتا معنی پتا کیجئے معنی سمجھایا تھے فرصمان اللہ کیوں پہلے معنی سنے ہو ایتا معنی آئے ہوئے اللہ اللہ ربی لا اوشرک بہی شیعہ میں نو پالن والا میں نو روٹی دین والا بوٹی دین والا رزق دین والا میرا اللہ وا تے میں اتنا قدی نہیں شرک کیتا آج جب میرے تے مارا ویڑا آگیا ہے تے میں ہونوی اپنے ربنا شرک نہیں کر کروں رب دی رحمت جوشن دراؤنی یہ دو بندہ سمجھے گئے کہیں تھے اللہ اللہ ربی لا اوشرک بہی شیعہ اوزمنے والے اوکھوارے آجے رب جب میرا جنے میں نو پالے آتے تھے پچھایا ہے آج تک میں شرک نہیں کیتا تھے ہونمی میں کسے دربار مزارتے کسے ٹیریتے نہیں جانا اور آخر تے کہنا ہے اللہمائنہ کافوون تو فافو انی یا فافو انہ یہ پانی لے کے نا توجہو میرے پانی تے دم کر لینا سو سووری پڑھ لو یعنی ایترکرسی سووری پڑھ لو سلکتے ناز سو سووری پڑھ لو آیت کریمہ سووری پڑھ لو جنیوری مرضی پڑھ لو پڑھ کے اس پانی تے بھوک مار کے اچھی چلے اس پانی تے نال غسل کرنا ہے غسل واش رومج کرنی ضرورت نہیں چھاتتے یا کسے کمرے تے سیڑتے تھوڑا جانے جتے پانی بھیا جائے غسل کرنا پھر تھوڑا جا پانی پی لو اور جس کار دے اندر کوئی بندے شرکاوٹ تھوڑے چھٹے مار لو اے جڑا پانی یہ نا اس شتانی تاکتہ تے پٹرول دا کم کرتے ہیں جڑا کم پٹرول دا کم کرتے ہیں دو اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال توانو کسے چوٹے دنیا دار عامل کو جان دی لوڑ نہیں جڑا تو آڈیاں جڑا سونگ دا پھر دیا دے تو آڈیاں اور تاں دے کپڑے سونگ دا پھر دیا چوان بچینوں لے گے کدی کسے دارتے کدی کسے دارتے آپ اللہ نے فضل دینا کار عمل کر اور ایک تجربے دے مطابق اکتاری مرتبہ ایت الکرسی کتنی مرتبہ فلکتے ناف موویزہ تین کنی مرتبہ وہ بولو لا الہ ایلانتا سبحانہ کینی کنتم من الظالمین کنی مرتبہ اللہ واللہ ربی لا شرک بھی شیعہ کنی مرتبہ اللہ ہمینہ کا ففن تو ہے بولا فا فانی کنی مرتبہ اے پڑھ کے انشاءاللہ پانے دم کر کے انہوں گسل بھی کرو پیو بھی اگر کسے انہوں نظریں بات دے ہوتے ہیں چھینٹے بھی مار دے ہوں بھی مار دے انشاءاللہ تُسی دیکھو گے کہ مکسیمم زیادہ تو زیادہ اللہ پاک چند دنہ دے اندر مہینے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شفاہ دے سارے خزانے اتا فرماتے ہیں ایک تالی دفعہ ضروری نہیں ہے بس تجربے جگال لائیے باقی ساڑھے جتنے شیوخ الحدیث نے نہ مسئلہ بھی تیار نہ سمجھ لیا کرو وہ انہوں نے علاج واسطے اگر کسے صورت پہ کسے دعا دی تداد متین کر لی جائے تے اے دے اندر کوئی حرج نہیں وہ دی دلیل پتا کی ہے وہ جیسے کافر نوڈ ڈانگ ماریا سی نا بچھونے تے حضرت ابو سید خدری نے فاتحہ پڑھ کے انہوں دام کیتا سی مسلمانوں جملہ مساند آئے تھے پھر صبح انہوں نے اللہ کے آج یہ توہری فاتحہ جنہی طاقت انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے کافر نوڈ ڈانگ کیتا ہے اللہ نے کافر دوی زیار چک کے کڑ کے بار ماریا تے تانو پتے ہیں ابو سید خدری نے کنیوری فاتحہ پڑھی ساتھ وری اچھی بولو کنیوری تے ساتھ وری نبی پاگ نے نہیں سی دسی نبی پاگ علیہ السلام نے بات چو جاگے دسی اللہ کے نبی میں سبہ مر رہا ست دفعہ پڑھے ہیں اس حدیث تو تے دجی ایک مسلم پاگ دی حدیث ہے کہ ہر او دم کرنا جائز ہے جیسے دم دے اندر شرک نہ ہوئے تے ساڑے بعد شیوخ الحدیث علیہ مانے لکھے ہیں کہ اگر اپنچ چیزیں بندہ اکتالی دفعہ پڑھ کے پانی دم کر کے پی لوے غسل کر لوے آپ نے دم کر لوے جنہوں نظرے باندے بددش ہوتے پڑھ دوے اللہ تعالیٰ خیر دے خوشی دے اسانی دے سارے دروازی کھولتے دیں میرے پیارے بائیوں مسجدِ ایشہ کا پیغام تو ہی دا پیغام ہے ایتھویں میں گل شروع کی تیسی ایتھویں میں لے آکے انشاءاللہ گل ختم کرنا اوچھی وہ لو بیمارہ نشفاہ کون دیں دے پھر پریشانے ڈاکیاں ہوئیں رپورٹوں میں کئی پریشان ہوگئیں اے رپورٹوں ہی تیرا یقین کھولے ہیں سب ڈاکٹ رہ دیاں سب رپورٹیں ایک پاسے تے یقین دا خزانہ ایک پاسے اوچھی بولو تبکل دا خزانہ کاش تو انہوں پتا لگ دیا کہ سورة الفاتحہ اندر کی میں یورپ دے اندر دائیں بائیں ایسے ایسے کینسر دے مریضان دے علاج کیتا ہے اللہ رحم فرمائے کسے انہوں کو کینسر ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ سمجھ نہیں آرہی تحجد دے ٹیم اٹھنا ہے کس ٹیم بولے آجی نا عزیز نہیں نا اٹھ دے آجی صاحب ایک وڈیری جی مائی چلو تو انہوں دے اللہ نے توفیق دیتی یہ مجورٹی یعنی ایک سر نوجوانہ دی گال کرنا ہے اچھا کہ وڈیری جی مائی تو کسے سکولے بھی نہیں سی پڑی میرا سارا جمعہ ایک پاسے رہ دے ہو یا ایک ساتھی جی ماں دی گال ایک پاسے رہ دے ہو انہوں نے نا قدی تجد نہیں سی چھٹی نہ کسے سکولے پڑی تو نہ کسے کالی پڑی ایک دن انہوں کسے نے پوچھ لیا بی بیو پیڑو دوسیویں کانگ ترے آجے ایک دن کسے نے پوچھ لیا ماں جی نہ تسی کسے مدرسے دیاں پڑی میں آجے نہ تسی کسے کالی دیاں پڑی میں آجے نہ تسی بیچلر ہو نہ تسی ایم فیل ہو تسی قدی تحجت نہیں چھٹی اس ماں نے جڑا جواب دیتا ہے نا پتر کاش ہے جواب ترے دل چھتر جائے ماں گرنا کی پتر میں پڑی لی ہی تھی نہیں پر انہیں گلزہ منہوں پتا ہے کہ میرا اللہ میرے دکھڑے سنواز تے آسمان دنیا تے آیا ہوئے تے میں ستی رہا منہوں حیاء ہو دی اللہ آوازہ ماردہ ہوئے کہ مافیاں منگ لو اللہ آوازہ ماردہ ہوئے کہ میرے کو حاکہ لالدہ رزق منگ لو اللہ آوازہ ماردہ ہوئے میرے کو بیمار ہو شفاوہ لی لو تے میں ستی رہا منہوں اپنے رابطوں حیاء ہوں دا منہوں بہتے مسئلے نہیں ہوں دے اللہ پاک شانو اس رات دا پہر دا اٹھنا اللہ نشیف ہوں بیٹا ادھر بے اس ٹیم ادیہ دیکھیں گے دا سیدہ کرے اگر نیٹھکے دیکھتے نو اللہ کینیاں بلندیاں دیندہ اندر دے جاڑے مالے زدہ از زین دیاں خرابیاں دا علاج ہے تحجد دے ٹیم بندہ کول مسئلے دے زمزم رکھے ہوئے تینٹھکے اپنے رب سم نے بندہ چکے ہوئے کئی کینسر دے مریضانوں اللہ نے شفاہ دی تھی میں انہوں جکر داستا ہوں نہ کہ تحجد دے ٹیم اٹھنا ہے سم نے زمزم رکھنا ہے کی اللہ تو انہوں زمزم نصیف انوائے سینے ٹھنڈ با دیو اللہ تو انہوں مکہ ساتھ کے زمزم پہ آئے اللہ تو انہوں مدینہ ساتھ کے زمزم پہ آئے زمزم سامنے رکھنا ہے ایک دفعہ درود ابنہ علی پڑھنا ہے پھر پنتالی دفعہ سورہ فاتحہ کنی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدینی یا کناببو ای یا کنستائی مزے لے لے کے پڑھنا ہے پتر ہے تیرے پچھے کو پولیس نہیں لگی مزے لے لے کے پڑھنا ہے پھر آخر تے درو شریف یعنی درو شریف نے درمیان پنتالی دفعہ سورہ تول پڑھ کے زمزم تے پھوک مار لگا کن میرے حال دیکھے ہو تسی بولنا ہے تحجدہ وقتوی شفا بولے آجنا تحجدہ وقتوی زمزم بھی فاتحہ بھی تے ملنی کی کنیں دے لیں ہیں بولے آجنا کنیں دے لیں ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْكَ السَّمَا وَهُوَ شَهِيدٌ چینل تے انشاءاللہ خطبہ آجے گا بار بار آر بھی سنے آجے دوستان ساتھ ہی آگے بھی شیئر کرے آجے کسے جا ایمان تازہ ہو جائے نا ہو سکتا ہے میری بھی نجات دزریہ بن جائے تو آڈی بھی جنت دزریہ بن جائے جو کچھ لے اے ویچ نصیب ساتھے اوہ ہی توں لے نا اوہ ہی میں لے نا میری یا تیری یا آکڑا کسے کارے تو ہی ٹیپ ہے نا تو میں ہی ٹیپ ہے نا ستہ آیا تے بکڑا مار کرنا نہ کچھ توں لے نا نہ کچھ میں لے نا جو گدرے گی سو جان اپنی تھے اوہ ہی توں سہنا اوہ ہی میں سہنا میرا تیرا فیصلہ بادیا کی چگڑا اچھی بول نہ تو رہنا اکو یاری کلے را بھواری باقی یاریاں ساب خواریاں نے اوہ یار میلی چھڑ جان دیں نہیں اوہ گال میلی سمجھ لے چھڑ جان دیں نہیں قرآن ناڑ یاری لا کیوں نہیں تے نوں پہلے سپارتہ ترجمہ ہوندہ کیوں نہیں تے نوں سورت الرحمان دہ ترجمہ ہوندہ کیوں نہیں تے نوں تیئے سپارت تنوں نہیں پتا کہ الحمدللہ مستد اشادی امدر ترجمہ کلاہ جاری ہے منٹ کو میری ترجمہ کلاہ جاری ہے مندرگڑی ترجمہ کلاہ جاری ہے کدھی اپنی بیٹی کو ایتل کرسی ترجمہ سنیں بڑا اڈی چوکے کہیں گا میں پنجیزار فیز دین ہے تو میں تیری پنجیزار دی فیز کی کرا یہ تیری تیروں سورت بکرہ دی آخری دویتر دہ بھی ترجمہ نہیں ہوندہ مسلمانوں سمجھو مسلمانوں سکھو اپنی ذمہ داری سمجھو اکو یاری کلے رابواری باقی یاریاں سب خواریاں نے تجینا رابدیاں یاریاں جھاڑ دیتیاں انہیں جتیاں بازیاں سبحان ربکا رب العزتی اما یاسفون وسلامون للمرسلین والحمدللہ رب العالم ایک تالی دفعہ انشاءاللہ احفے پبندی کرے آجے بڑا فیادہ ہوئے گا ایتالکرسی ایک تالی دفعہ کسورہ فلکتے ناس ایک تالی دفعہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کے انہیں کنتم من والنین اللہ واللہ ربی لا اشرق بے ہی شیعہ تے اللہما افغن تحب الافوہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ تعلوم اپنی رحمتنا ہر نظر اعباد اشارتوں بجائے گا میں تو انہوں نے کہا سچی گل دسنا چونکہ میں دوست و حباب دے کار جاننا اپنے رشتے دارا دی نظر لگ جان دی بندیروں کا دی اپنی نظر لگ جان دی جڑا بندہ خوبصورت ہوئے پیسہ روپیہ ہوئے کارپار ہوئے انہوں نے بڑا صبح شان تے رات دے اذکار جڑے رینا ایک غزات ہی ترے لے آکر